الحمدللہ بجے چہروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا بجے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا واجب الہترام اصلاح اکرام مشایخ اعزام او میرے طالب لبساتھیوں آج کس پروکا تقریب میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے سیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی دور کی اہمیت سامعین محترم تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب کسی قوم اور معاشریں بگاڑ آتا ہے تو اس کو صدارنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں جن پر عمل کر کے مسلحین قوم مسلحین قوم اپنے معاشریں کی صلاحی کوشش کر سکتے ہیں ان دو میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ صلاحی کوشش اوپر شروع کر کے اس کے اثر کو نیچے کی طرح منتقل کرنا مطلب کہ مختلف حلقوں میں اسلاح کی میند کر کے ایوان اقتدار متبدلی لاکر طاقت اور اخترار کو استعمال کر کے ظلم کی بغیر حوام کی صلاح کرنا عمر بن عزیز رحمہ اللہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے مگر یہ طریقہ مہا چل سکتا ہے جہاں اچھائی اوپرائی کا تناسب قریب قریب ہو معاشرے میں کسی تعداد ایسے لوں گی موجود ہو جو اسلاح کی خیش بند ہو لیکن جہاں آوے کا آوہ بگڑا ہو فساد معاشرے میں اپنے جڑیں گہری کر چکا ہوں وہاں بھی طریقہ کاغذ حافظ نہیں ہو سکتا اس سے ایسی صورتحال میں دوسرا دکھتا کرنا پڑے گا وہ ہے افراد سازی یعنی اسلاح کی محنت کو نیچے شروع کر کے اس کے اثر کو اوپر کی طرح متقل کرنا عوامی سطح پر تبدیلی لاغر حکمت اور بصیرت کے ساتھ عرباب اختیاب پر نظر انداز ہونا سامین محترم یہ ذات سمجھنے کے بعد آپ پیچھے جائیے اور آقر انعامدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پر نظر ڈالے تو آپ دیکھیں گے کہ آقر علیہ السلام نے ایک ایسے محل میں آن پھولی جہاں شیطان اپنی اجادہ داری کام کر چکا تھا جہاں انسان ظلم اور تعدی میں دندوں سے بھی کافی آگے نکل چکا تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا فخر کیا جاتا تھا شرم و حیاء ختم ہو چکی تھی پتھروں کو خدا و ناریا گیا تھا ایسے محل میں میرے پیارے آقر علیہ السلام پل بڑھ رہے تھے ایسی صورت میں ایسی صورت حال نے آپ علیہ السلام کو تنہا رہنے پر مجبور کر دیا تھا غارہ ہیرہ میں اسی تشویش اور اسی بیچانی کے ساتھ مشغول عبادت تھے کہ جبرائیل امیل آئے اور کہا جبرائیل و انتر رسول اللہ اور ساتھ ہی ربے کائنات کا کلام سرائیا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان منالک اقرأ و ربک جس کے بعد آقا علیہ السلام نے لوگوں کو ختم نوت کا دعوت دینا شروع کی لیکن معاشرے کی حالت اس کی متحمل نہیں تھی کہ آقا علیہ السلام لوگوں کو توحیر کی دعوت جاتی اس لئے پیارے آقا علیہ السلام چھپکے چھپکے فردن فردن لوگوں سے ملتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے یہاں تاکہ رب کائنات کا حق دمائیا فستعبیمات عمر وارجانی المشیدکین تو آقا علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے کوئے صفحہ پر اعلان فرمایا انی نذیر لکم بین دی عذاب شدید تو اپنے چچا نے کہا تب انہا کا سائر اليوم یا محمد علیہ السلام اس کے بعد مشرقین کے طرف سے ترہ ترہ کی ذاوں کو سامنا کرنا پڑا صادق و امیر کے علقاء صدقہ نماری قوم اب ساہر مجنوع کیانے لگی سامین محترم جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کا مکی دور ہمارے لئے مزید اہم ہو جاتا ہے ویسے تو آقل اسلام کی پوری زندگی ہمارے لئے مشرق رہا ہے لیکن دعفتی اور اسلامی کام کے لئے آپ اسلام کا مکی دور یعنی پہلا حصہ ہمارے لئے بطور خاص مشرق رہا ہے میرے مطلب بھائیو آپ کی مکی زندگی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ حالات کتی نہ معافی کیوں نہ ہو گبرانے کی ضرورت نہیں رجوع الاللہ اگر آپ کے اندر افلاس ہوا تو ایک دن آپ اللہ کی فضل اس کی نوست و تائی سے حالات کا اکھ پینے پر قادر ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ کسی بھی بڑے کام کے لئے زیادہ زیادہ سباب کٹھے کرنے اور اختیارات حاصل ہو جانا کی نظام کر جائے دستعام وسائل اور اپنی مسائلتہ بھی کام شروع کریں جہدہ مسلسل اور بھکروبانی سے انشاءاللہ کامیابی آپ ایک قدم چونگی اور سامین محترم ایک اہم سبق یہ ملتا ہے ظلم اور جہاد شب کتنے ہی تبیر کیوں نہ ہو ظلم اور جہاد شب کتنے ہی تبیر کیوں نہ ہو ایک جن سے بہت تیہا دیارت کا نور پھیل کر رہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے درم اسم محمد سے اجالا کر دے